اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں بام ٹوس سے ملتی ہے اور میری بہن کو چوٹ کیسے لگی پوچھتی ہے تو ٹوس کہتا ہے وہ ہارس رائیڈنگ کرتے نیچے گر گئی تھی پر بام اس پر بلیب نہیں کرتی ہے اس لیے ٹوس بو کو کال کرنے کے لیے کہتا ہے مجھے نہیں پتا کی کون کیا بتایا ہے بام پانگ کو ٹوس اور بو کی ویڈیو بھیجتی ہے اور کال کر کے کہتی ہے میری بہن اور ٹوس دونوں بہت خوص ہیں تم میری بہن سے دور رہو اور اپنے فیملی کو دیکھو بول کر فون کاٹ دیتی ہے پانگ بہت گصے میں تھا اور فون فیک دیتا ہے نی دیکھ لیتی ہے اور یہ کیا ہے پوچھتی ہے پھر جا کر فون اٹھاتی ہے پانگ کہتا ہے میرے ہاتھ سے سلیپ ہو گیا کیا یہ پوری ٹوٹ گئی ہے تو میں نیا لے لوں گا یہ سن کر نی فون فیک دیتی ہے پانگ اسے روک رہا تھا کیونکہ اس میں بو کی نمبر رہتی ہے نی اس سے پوچھتی ہے کیا اس میں کسی کا نمبر تھا میں تمہارے لیے نیا خرید کر دے دوں گی اور اسے پوچھتی ہے کیا تم پھر سے سکسو فون بجانا چاہتے ہو تم اگر مجھے پرومیس کرتے ہو کہ تم مجھے چیٹ نہیں کرو گے اور صرف مجھ سے پیار کرو گے تب کوئی بھی پرابلم نہیں ہے پانگ خوش ہو جاتا ہے اور اس سے پرومیس کرتا ہے اگلے دن وہ اٹھتی ہے تب ہی ٹوٹ کا کول آتا ہے اس لیے وہ جا کر اٹھاتی ہے نی کول کی تھی اور تم کون ہو پوچھتی ہے تب وہ اپنی نام بتانے والی تھی تب ہی ٹوٹ آ کر اس سے فون لے کر کار دیتا ہے اور میں تمہیں کسی کو بھی کول کرنے سے منع کیا ہوں کہتا ہے تو وہ کہتی ہے میں کول نہیں کی تھی کوئی تمہیں کول کیا تھا یہ جاننے کے بعد وہ اس سے اچھے سے بات کرنے لگتا ہے وہ کہتی ہے جو کول کی تھی اس کی آواز جانی پہچانی سے لگی پر وہ اس کی بات کو اگنور کر کے چلا جاتا ہے پھر نی کو کول کرتا ہے تو نی اس سے وہ لڑکی کون تھی پوچھتی ہے توس اس سے جھوٹ بولتا ہے اور اس سے بو کے بارے میں نہیں بتاتا ہے اگلے سن میں ڈاکٹر آئے تھے بیتونگ ان سے بو کی پیر کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے سب سچ بتا دیتے ہیں اس کی پیر ٹھیک ہے پر توس اسے رشت کرنے دینے کے لیے ایسا کروایا ہے یہ سب جاننے کے بعد وہ بو سے ملتی ہے اور اسے سب سچ بتا دیتی ہے وہ بہت گصے میں تھی اور توس کے پاس جا کر اسے سامان فیک فیک کر مارتی ہے توس اسے روکتا ہے وہ کہتی ہے کیا تمہیں ڈر ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی ویٹ کرو پھر دیکھنا جب مجھے چانس ملے گی تو میں یہاں سے پھر سے بھاگ جاؤں گی توس اسے کہتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں تم اگر بھاگنے کی پلان بنا رہی ہو مجھے پتا چلا تو تم سچ میں ہینڈیکپ بن جاؤ گی یہ سونے کے بعد وہ بہت ڈر رہی تھی اگلے دن وہ نہیں اٹھ رہی تھی اس لئے توس اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ہمارا ہنیمون ختم ہوا ابھی ٹائم ہے وائف اپنے ہزبینڈ کا کیر کرے اس سے شیٹ دیتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ابھی ایک بھی شیٹ آئرن نہیں ہے اس لئے تم جا کر کر دو پر وہ نہیں کرے گی بول کر فیک دیتی ہے اور سو رہی تھی توس اسے ڈرانے لگتا ہے میں بولا مطلب کرو وہ کرتی ہے اور شیٹ جلا دیتی ہے توس اس پر گصہ تھا اور کہتا ہے کیا تمہیں لوگوں کو گصہ دلانا اچھا لگتا ہے جانتی ہونا گصہ دلانے سے کیا ہوتا ہے آنٹی بھی اسے ڈراتے ہیں توس میں کام پر جا رہا ہوں بول کر چلا جاتا ہے وہ بہت گصے میں تھی پھر باسکٹ فیک کر مارتی ہے تب ہی وہاں پر بیتونگ آ جاتی ہے اور کیا تم ٹھیک ہو پوچھتی ہے تو یہ بس چھوٹا سے ایکسیڈنٹ تھا کہتا ہے وہ توس سے کہتی ہے تم ابھی کام پر جا رہے ہو سائد دوسری ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے بیتونگ بو سے پوچھتی ہے توس کیا تمہیں ابھی یہ سب کام کروا رہا ہے کیا تمہیں میری ہیلپ چاہیے بو اس کی تعریف کرتی ہے تم کتنی اچھی ہو دونوں بات کر رہے تھے تب ہی فونگ کا آوت سن کر بو باہر جلی جاتی ہے وہ سکول نہیں جاتا تھا اس لئے اسے مار رہے تھے بو انہیں مارنے سے رکتی ہے آنٹی فونگ کو بلاتے ہیں پر وہ نہیں جا رہا تھا اس لئے وہ کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو تمہیں بوس ہینڈل کرے یہ سن کر وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے وہ بھی ان سے کہتی ہے میں اسے لے جانے کے لئے پرمیشن نہیں دیتی ہوں کیونکہ میں بھی یہاں کی مالکین ہوں پر وہ لوگ اس کی بات نہیں مانتے ہیں اور بوس صرف آرڈر دے سکتے ہیں کہتے ہیں وہ غصے میں تھی اور توس کے پاس جا کر تنگ فونگ کے ساتھ میں کیا کرنے والے ہو بول کر اس پر غصہ کرتی ہے پر وہ رول سب کے لئے ہے کہتا ہے تب وہ غصے میں تھی اور وہاں سے چلی جاتی ہے توس فونگ کو سمجھاتا ہے اور سکول جانے کے لئے کہتا ہے تو وہ مان جاتا ہے اگلے سن میں بو کو پتہ چل جاتی ہے بیتونگ توس سے پیار کرتی ہے اور وہ ان دونوں کو ملانے کے لئے ایک پلان بناتی ہے توس کو لنچ کے لئے بلاتی ہے بیتونگ بھی وہاں پر رہتی ہے اور وہ کھانا بنائی تھی وہ اس کی تعریف کرتی ہے اور اسے ڈیلی ساتھ میں کھانے کے لئے بلاتی ہے تو توس اسے کہتا ہے وہ اپنے پاپا کے ساتھ میں کھاتی ہے بیتونگ آنے کے لیے مان جاتی ہے توس بو کو کھانے کے لیے دیتا ہے تو بو گیشت کو کھانے دینے کے لیے کہتی ہے بیتونگ توس کو کھانے کے لیے دیتی ہے تو توس بو کو کھلا رہا تھا بو گیشت کو دیکھو بول کر وہاں سے چلے جاتی ہے توس بھی اس کے پیچھے جا رہا تھا پر بیتونگ اسے روک لیتی ہے اور جانے نہیں دے رہی تھی اگلے دن وہ ریڈی ہو کر نیچے آتی ہے تو توس اسے دیکھتے ہی رے جاتا ہے بیتوں اسے لینے کے لیے آتی ہے توس بھی ان کے ساتھ جائے گا کہتا ہے وہ جا رہی تھی پھر ایکٹنگ کرنے لگتی ہے میری پیٹ میں درد ہو رہی ہے میں ریشٹ کرنے کے لیے جا رہی ہوں تم بیتوں کے ساتھ میں جاؤ وہ اتنی ریڈی ہو کر آئی ہے توس منع کرنے ہی پاتا ہے وہ بیتوں اپنا کام اچھے سے کر لے گی بول کر بہت خوص ہو رہی تھی تبھی توس اندر آ جاتا ہے اسے دیکھ کر وہ ڈیر جاتی ہے اور اسے جانے کے لیے کہتی ہے وہ چلا جاتا ہے وہ نہا کر باہر نکلتی ہے اور اسے پوچھتی ہے تم واپس کیوں آگے تو وہ کہتا ہے میں اپنی وائپ کو چیک کرنے کے لیے آیا ہوں وہ کہتی ہے تم اسے اکیلے اسے کیسے چھوڑ کر آگے تو وہ بتاتا ہے میں کسی کو اس کے ساتھ میں رہنے کے لیے بھیجا ہوں توس چاکون کو بھیج دیا تھا وہ غصے میں تھی اور وہاں سے چلی جاتی ہے توس بو کو کہتا ہے آگے سے ایسا مت کرنا پیار کوئی گیم نہیں ہے بو اسے پوچھتی ہے کیا تمہارے جیسے آدمی کو بھی پیار کے بارے میں پتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں اس رات ہوتیل میں پہلی بار پتا چلا یہ سننے کے بعد بو غصہ ہو جاتی ہے اور وہ پیار نہیں ہے کہتی ہے اور دونوں بحث کرنے لگتے ہیں توس اسے پکڑ لیتا ہے تو وہ اسے چھوڑنے کے لیے کہتی ہے پھر دونوں فائٹ کرنے لگتے ہیں توس اسے بیٹ پہ سولا دیتا ہے اور کس کرتا ہے وہ اس کا لپس کو ہی کٹ لیتی ہے اور اسے ایک لات مارتی ہے اور وہ بہت غصے میں تھی سونے ٹائم دونوں کس کے بارے میں سوچ رہے تھے اور خوش تھے اگلے دن وہ جوس بناتی ہے اور ایک گلاس میں نمک ڈال دیتی ہے پھر توس کو نمک والی جوس دیتی ہے وہ چپچا پی لیتا ہے اس لیے وہ اسے گلاس لے کر وہ بھی پیتی ہے وہ اس میں بہت نمک ڈال دی تھی توس اسے اور پینے کے لیے کہتا ہے تو وہ وہاں سے جا رہی تھی توس اسے جانے کے لیے نہیں دیتا ہے اور بیٹوں کے پاپا سے کہتا ہے پلیج میری وائپ کے ساتھ میں ٹوشٹ کیجئے وہ کو مجبوری میں پینی پڑتی ہے پھر وہ جا کر پانی پی رہی تھی توس اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے ایبنٹ میں آنے کے لیے کہتا ہے تو وہ نہیں جائے گی کہتی ہے میں ڈرینک نہیں کرتی یہ سن کر توس اسے کہتا ہے لیکن میں جب تم سے فارس ٹائم ملا تھا کیا تم نسے میں نہیں تھی اور اسے پکڑ کر جانے کے لیے مناتا ہے وہ کہتی ہے میرے پاس ڈریس نہیں ہے یہ سن کر توس کہتا ہے اتنی چھوٹی سی پرابلم میں تمہیں لا کر دوں گا توس بیٹوں کے ساتھ میں ڈریس خریدنے کے لیے جاتا ہے بیٹوں سوچتی ہے وہ میرے لیے خرید رہا ہے پر توس کہتا ہے یہ بو کے لیے ہے یہ سن کر وہ غصہ ہو جاتی ہے توس گھر جا کر بو کو ڈریس دیتا ہے وہ جا کر روم میں رکھی تھی بیٹوں فارڈ دیتی ہے بو آتی ہے تو وہ یہ ڈریس گندی تھی کہتی ہے بو اسے ڈریس لے لیتی ہے اور وہ بھی فارڈنے لگتی ہے بیٹوں یہ دے کر غصہ ہو رہی تھی توس تمہارے لیے خرید کر لا دیا ہے اگر اسے پتا چلے گا تو اسے بہت برا لگے گا بو کہتی ہے تب تو اچھی بات ہے یہ سن کر بیٹوں اسے رکتی ہے اور اس پر چلانے لگتی ہے پھر اسے سوری کہہ کر چلی جاتی ہے بو اس کے پاس جا کر بتاتی ہے میرے پاپا اسے جبجہ سے سادھی کروائے ہیں پر میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں یہ سن کر وہ خوص ہو جاتی ہے اگلے سن میں کئی بو اسے ملنے کے لیے آتی ہے تو وہ یہاں پر بہت خوصے بتاتی ہے کہ یہ اسے جھوٹ بولنے سے منع کرتی ہے پونگ مجھے جو بھی سچ بتایا ہے کیا وہ سچ ہے بو کیا سچ پوچھتی ہے تو کئی توس کے بارے میں بتانے والی تھی یہ نی کا بھائی ہے تب ہی وہ آ جاتا ہے بو دونوں کو ملواتی ہے اور توس کا تعریف کرتی ہے پھر تینوں ساتھ میں کھاتے ہیں توس بو کو کچھ مٹھا لانے کے لیے کہتا ہے اور اسے لے کر اندر چلا جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم کیا پلان بنا رہی ہو اور تمہاری فرینڈ یہاں پر کیوں آئی ہے بو میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں کہتی ہے وہ کئی کے سامنے اس کا تعریف کر رہی تھی اس لئے وہ اس پر ڈاؤٹ کر رہا تھا بو کہتی ہے کہ یہاں سے جو واپس جائے گی میرے فیرنس کو بتائے گی بو یہاں پر خوص ہے جسے میرے پاپا چوئس کیا ہے یہ سن کر توس بھی ایموسنل ہو جاتا ہے اور اسے کس کرنے والا تھا بو اسے دھکیل دیتی ہے اور جا رہی تھی توس اسے پکڑ لیتا ہے اور گلے مل کر تمہاری فرینڈ یہاں پر آ رہی ہے بتاتا ہے کہ یہ دونوں کو ساتھ میں دیکھتی ہے پھر چیلی جاتی ہے وہ پونگ کو کال کر کے بتاتی ہے وہ دونوں بہت خوص ہے وہ باتروم میں رہتی ہے تب ہی چائے دور کھولتا ہے اسے دے کر وہ چلانے لگتی ہے اور اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے دونوں جھگڑنے لگتے ہیں توس دونوں کو سانت کراتا ہے پھر چاروں ڈرائبنگ کے لیے جاتے ہیں وہ ایسے ہی پونگ کے ساتھ میں ڈرائبنگ کرتی تھی یہ سوچ کر وہ سیڈ ہو جاتی ہے اور رو رہی تھی توس اسے کیا ہوا ہے پوچھتا ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے توس بھی اس کے پیچھے جاتا ہے توس بو کو رکنے کے لیے کہتا ہے پر وہ نہیں روک رہی تھی اور اس کی گاڑی فس جاتی ہے توس اس کے پاس جا کر اگر کیا تمہیں چوٹ لگی ہے پوچھتا ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ گھر جاتا ہے کئی پونگ سے بات کر رہی تھی توس سب سن لیا تھا اگلے دن کئی توس اور بو کے اوپر نجر رکھ رہی تھی اس لیے دونوں ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں توس شائع کو کئی کے اوپر نجر رکھنے کے لیے کہتا ہے ہم اس پر ٹرسٹ نہیں کر رکھتے ہیں اور یہی پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے تھانکیو فور واشنگ